بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا چیو آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے عفض و عمال میں رکھے اور ہمارے جانمال کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے رزق میں ہمارے عمل میں اور ہمارے پرندوں میں برکتیں عطا فرمائے دوستو اللہ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہو گیا ہوں ہوں آج آپ دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس میرے پیچھے ایک نیا سیٹ اپ یہ سیٹ اپ ایک چھوٹے سے بچے نے بنایا ہے ہمارا چھوٹا بچے بھائی ہے ہمارا تو اس نے شوق سے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ سٹارٹ کی ہے آج ہم آپ کو اس کا ویزر کرواتی ہیں تھوڑا سا دکھاتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں اب دلہ بھائی اب دلہ بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو آپ اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ سیٹ اپ کیوں شروع کی ہے آپ کو شوق تھا یا شوق کب سے ہے کیا ہوا تھوڑی سٹوری بتاؤ اپنی مجھے شوق تھا شوق تھا شوق کے لیے اپنے کام شروع کی ہے اب دلہ بھائی تھوڑا اچھر مانگے تھے تو میں اب دلہ بھائی سے پوچھ رہا تھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ شوق کیوں شروع کیا بس ویسے شوق شروع کر لیا میں نے اپنا موبائل سیل کیا تھا اس سے یہ سیٹ اپ بنا ہے اور ماشاء اللہ آپ نے اپنا موبائل سیل کر دیا اپنے شوق کے لیے جی حالانکہ آج کل کے جو بچے ہیں نا وہ بس موبائل ان کو مل جائے صحیح وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بس موبائل اور کچھ نہیں چاہیے لیکن آپ نے اپنے شوق کے لیے اپنا موبائل سیل کر دیا جی تو کیا وجہ تھی اس کے پیچھے صرف شوق تھا یا کچھ اور بھی تھا شوق بھی تھا اور تاکہ میں اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کر سکوں گھر والوں کو سپورٹ کر سکوں ماشاء اللہ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی اچھا آپ کے پاس یہ آپ نے بھی ایک یہ ٹیم ہے یا آپ نے بچہ پالا تھا کیا تھا یہ ہینڈ فیٹ پہ اٹھایا تھا آپ نے ہینڈ فیٹ پہ اٹھایا تھا تو اس کو آپ نے خود ہینڈ فیٹ کروائی جی جی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس تجربہ ہے پرنتوں کے بچوں کو ہینڈ فیٹ کروانے کا یعنی کے انشاءاللہ ہے کل کو جب ہمارے پیچھے برز آپ دیکھ رہے ہو اس کو اس کی جب بریڈ آئے گی تو آپ اس کے بچوں کو ہینڈ فیٹ کروا سکتے ہو یہ تو بہت اچھی بات ہے تو دوستو آپ جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہو کیچ لگے میں چار اس میں آپ کو خالی میل نظر آ رہے ہیں یہ بھائی تقریباً دس پندرہ دن پہلے چار پیر لے کے آئے تھے تو میں پہلے ان کے پاس آیا تھا تو میں نے آکھے نے کہا تھا کہ جو فیمیلز ہیں ان کو سب سیپلٹ کر دو بعد میں ہم اس کے کیج میں فیمیل کو چھوڑیں گے تو فیمیل ہم نے نکال دیں تھی سیپلٹ رکھی ہوئی ہیں چار فیمیل تو ان کو تقریباً آج دس دن ہو گئے ہیں آج ہم ان کو جو ہمارے رنگ لیک ہیں ان کو ہم فیمیل دیں گے آج سب کے ساتھ ایک ایک فیمیل چھوڑیں گے ان کی پیرنگ کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہفتے بعد دس دن کے بعد دوبارہ آکے ان کو بوکس پروائیڈ کریں گے پھر انشاءاللہ ان کی پیرنگ اور بانڈنگ اچھی ہو جائے گی اور یہ بریڈنگ موڈ میں جلدی آئیں گے تو انشاءاللہ بعد میں بھی جب دوبارہ ہمیں دلائیں گے تو اس کا بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے تو چلیں ابھی ان کو پکڑ کے جو فیمیلز ہیں ان کو پکڑ کے تو کیج میں چھوڑتے ہیں جی دوستو یہ چھوٹے کیج میں ہم نے فیمیلز کو رکھا ہوئے تو یہ چار فیمیل ہیں ماشاءاللہ سے ہیلڈی ہیں تو ابھی ان کو پکڑتے ہیں اور یہاں پر ان کو ون بائی ون چھوڑتے ہیں دوستو یہ انکل جی ہمارے ساتھ یہ عبداللہ کے والد صاحب ہیں یہ ہماری ہیلپ کریں گے اس کو پکڑ کے تو کیج میں چھوڑنے کے لئے پہلی فیمیل ہم نے پکڑ لیا ہے اس میں چھوڑیں گے اس کو پیچھے کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی پہلی فیمیل ہم نے چھوڑ دی بوکس میں جی ابھی اس کے لئے آپ دیکھیں جو سب سے لمبی جس کی دوم ہے نا وہ سینٹر میں دیکھو جو سینٹر والی پکڑ لو ہمارے پاس کیچر نہیں ہے تو تھوڑا مشکل ہو رہا ہے ہاتھ سے پکڑنا ایک منٹ یہ وہ نہیں ہے یہ اس کو آپ ادھر اوپر چھوڑکیں آپ دیکھوں دو برو کھول دو اب دیکھوں دو بٹا کھولوے جتایا فچا ہے اے ملے کر لے آپ کہ جلدی سے کھول دو بٹا چھلوے چھلوے چھوڑی ہمیں گے ہیں چھوڑی ہمیں گے ہیں چھوڑی ہمیں گے ہیں موسیقا موسیقا پکنے جس ہ اشترک آپ آہم پکڑا پکڑا بے پہتو اور ہونے والی کیئے ملتے ہیں یہ دیکھنے میں بھی سب سے زیادہ اکٹیو لگ رہی تھی جی دوستو الحمدللہ ہم نے چاروں رنگ نیک کے جو میل تھے ان کو فی میل دے دی ہے اور یہ دیکھیں جو میرے پیچھے اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہو مل وہ تو مسٹی کرنا شروع ہو گیا تو انشاءاللہ ابھی تقریباً ان کو ہم ٹائم دیں گے افاقہ دن کا آٹھ سے دس دن کے بعد دوبارہ آ کر یہاں پر ہم بوکس لگائیں گے اور پھر ان کو ہم نیسٹنگ میٹیل بھی دیں گے بوکس کے ساتھ ہی تو انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد آپ کو میں کسی سیٹ اپ کی بریڈنگ کی ویڈیو آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کی جائے گی تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ بہت جلد اپنے ٹوپک کے ساتھ نئے ویڈیو لوگ کے دوبارہ حاضر ہوتا ہوں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ